ایک شخصیت کو میں دکھا رہا ہوں، ایک شخص کو دکھا رہا ہوں یہ کسی زمانے میں پاکستان میں رہتے تھے سعودیہ کی ریال کی لالچ میں سعودیہ میں جا کے وراجمان ہو گئے سککوں کی پیلے پن نے ان کو اپنی طرف راغب کیا ہے اور ایاش نجدیوں کے حرام کی ڈالروں اور ریال کے چکر میں یہ سعودیہ میں وراجمان ہیں تقریر اردو میں کرتے ہیں بھئی ایک میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کے ارئے میں ابھی کس زبان میں تقریر کر رہا ہوں کس زبان میں کر رہا ہوں اگر میں ملی عالم شروع کر دوں تو آپ کے سمجھ میں آئیں گا اگر میں مدرسی میں بولنا شروع کر دوں تو آپ کے سمجھ میں آئیں گا اور میں کہوں گا بھئی آپ بیٹھے ضرور ہے لیکن یہ تقریر ملی عالم والوں کے لئے آپ کے لئے نہیں ہے تو آپ کہیں گے سب آئے کھائی کے لئے آپ یہاں پر اور جب آپ ہمارے بیچ آئے تو ہماری زبان میں تقریر کیجئے یہ بیٹھے سعودیہ میں عربی میں تقریر نہیں کرتے وہاں سے اردو میں تقریر کرتے کس کے لیے ہندوستانیوں کے لیے اور ہندوستانیوں کے لیے اس لیے تقریر کرتے ہیں کہ یہاں اگر وہ تقریر کریں گے اس طرح کی تو اتنے جوتے پڑھیں گے کہ سر کا ایک بال بھی نہیں بچیں گے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سعودیہ میں جا کے چھپو چار بائے چار دس بائے دس کے کمرے میں تقریر کرو ریکارڈ کرو نیٹ پہ ڈال دو کیسی ٹھے عام کرو کیسی ٹھے مفت میں باتو کیسی ٹھے فری بھی بٹی ہے پیسوں سے بھی بٹی ہے عقیدہ انتہائی گندا دعویٰ کے حمیل حدیث ہم حدیث پر چلنے والے ہم حدیث کے ماننے والے روح زمین پر ہم سے زیادہ حدیث سمجھنے والا کوئی موجود ہی نہیں یہ دعویٰ ہے آئیے ذرا مولانا توصیف الرحمان ہے میں جن کی بات کر رہا ہوں سعودی عرب نے تقریر کی ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں اہلیٰ میں پتا ہوں رشکی میں سنی میں خم میں خوشی میں دکھ میں تمہاری ہر طرح کی مصیمتیں دلو کرنے والے اہلیٰ طولہ رشکل کشا اور بے وکوف آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر اہلیٰ مشکل کشا ہوتے جب خیدر کی جنگ میں اللہ حمد نبی نے بنایا تھا کہ اہلی کو بلاؤ میں اس کے ہاتھ میں چھلنا دوں گا تو جواب دینے والے نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ اس کی تو آنکھیں خراب ہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا اہلی کی تو آنکھیں خراب ہیں وہ تو چل پھر نہیں سکتا انہوں نے پتڑ کر لائے گے نبی نے اپنا لعا دے تہل حضرت اہلی کی آنکھوں پہ لگایا شرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں لانکھوں میں دوبارہ تکلیف جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جو خوب شہید کر دیا جائے جس کے دو فرزن حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے جو اپنی مشکلوں کو نہیں جال سکتا تو تیری مشکل کو شہید کر دے گا سچے ہو تو کوئی ابلیم تو دے دو مولوی توسیف اور احمان صاحب نے جو کہا ویڈیو تھوڑا سا آواز جو ہے کلیر نہیں ہے میں ان کے جملے دہورہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ لوگ علی کو مشکل کوشہ کہتے ہیں مشکلوں کو دور کرنے والا لیکن علی مشکل کوشہ نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ خیبر میں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی آنکھ آ گئی تھی آسو بے چشم ہو گیا تھا سرکار نے کہا کہا ہے علی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہیں کہا جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائے وہ کیسے مشکل کوشہ ہو سکتا ہے جس پر خود مسئبت آئے وہ دوسروں کی مسئبت کیسے دور کر سکتا ہے جس پر مسئبت آئے وہ اب مشکل کوشہ نہیں ہوتا مگر خود ہی بھول گئے اور انہوں نے سنیوں کو ایک تانہ دیا کہ بے اقوف آدمی یہ سمجھتا نہیں ہے یہ جملے تھے ان کے بے اقوف آدمی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ جس کی خود آنکھیں خراب ہیں جس پر خود مسئبت آئے وہ دوسروں کی کیا مسئبت دور کریں گا میں کہتا ہوں بے اکوف توصیب الرحمان بھی نہیں سمجھتا اس نے علی کی تو مشکل کشائی کا انکار کیا مگر آگے بھول گیا کہ میں کہہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے بلایا اپنا لواب دین علی کی آنکھوں میں لگایا شفا ہو گئی یعنی رسول تو مشکل کشائی علی نہیں ہے یہاں انکار کیا تو وہاں تو ماننا پڑا میں کہتا ہوں قسم خدا کی یہ تمہارا باتی لقیدہ ہے کہ علی اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے تھے وہ چاہتے تو اپنی مشکل دور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پوری کائنات کے لوگوں کی مشکلیں دور کرتے ہیں مگر اپنی مشکل دور کیوں نہیں کہ اس کی دو وجہ پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی جو تھے وہ سابرین میں تھے وہ اللہ کی جانب سے کچھ تکلیف ہوتی اس پر یہ صبر کیا کرتے تھے انہیں معلوم تو صبر کا عجر کیا ہے صبر کا ثواب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ خود اپنی دعاوں اپنریے سے اپنی آنکھوں کو درست کروا لیتے اللہ کی بارگاہ میں ارث کرتے ہیں مولا میری آنکھیں دور ہو جائے تو آنکھ اچھی ہو جاتی آنکھ ٹھیک ہو جاتی مگر وہ جانتے تھے کہ میں دعا نہ کروں گا تو نتیجہ کیا ہوں گا نبی اپنا کچھ نہ کچھ تبرک ضرور عطا فرمائیں گے یہ نبی کے تبرکات کے حریص ہوتے تھے تو انہوں نے دیکھا ہمیں میں اپنی آنکھیں اپنی دعا سے درست نہیں کرواوں گا اے اللہ کی نبی آپ کا تبرک چاہیے تبرک کیا تھا نبی نے لواب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا علی کی آنکھیں بینہ ہو گئے اچھی ہو گئے تو یہ ان کی منشاہ تھی اور یہ بتانا تھا علی کو دیکھو نبی میں اور عام آدمی میں تم میں کتنا فرق ہے تم اپنا تھوک کسی کو دے دو اچھی آنکھیں خراب ہو جائے لیکن میرے نبی کے لواب کا علم یہ ہے کہ وہ اپنا لواب میری آنکھوں میں لگا دے تو میری آنکھوں کی بینہ ہی بڑھ جائے تو جس کے لواب کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی ذات کا مقابلہ کیسے کروں گے جس کے لواب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا علی مشکل کشاہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں رسول کہہ رہا ہے آئیے ذرا حدیث پاک سنیں انزید ابن عرقمہ رضی اللہ تعالی زید ابن عرقم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں آنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے روایت کیا سرکار نے ارشاد فرمایا من کنتو مولاہو فعلی مولا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو جان لو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے جس کی مشکل میں دور کر سکتا ہوں علی بھی اس کی مشکل دور کر سکتا ہے من کنتو مولا ہوں فعلی مولا جس کا میں مولا علی اس کا مولا اور قرآن میں اللہ کہتا ہے میں بھی مولا ہوں پڑھتے نہیں ہیں اے پروردگار تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا مولا تو مولا اللہ بھی مولا رسول بھی مولا علی بھی تو اب بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی تین مولا کیسے ہو سکتے ہیں ان کیا تو شرک ہو گیا ہم کہتے ہیں اللہ کا مولا ہونا ذاتی ہے ان کا مولا ہونا عطائی ہے خدا کا مولا ہونا ذاتی خدا نے اپنی عطا سے رسول کو مولا بنایا رسول نے اپنی عطا سے علی کو مولا بنایا یہ ہے مولا ہونے کا مطلب اور یہ واحد ایک ایسی حدیث ہے اس حدیث کی میں خاصیت بتاؤں آپ کو اس کو امام ترمیزی نے لکھا میں چند حوالے دے رہا ہوں پھر اس کے بعد اس حدیث کی خاصیت پر بات کروں گا امام ترمیزی نے جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چھے سو تیتیز حدیث نمبر تین ہزار سات سو تیرہ امام ابن ابھی شایبان ہے جو امام بخاری کے استاد ہے امام مسلم کے بھی استاد ہے المسنب جل نمبر چھے صفحہ تین سو سیسٹھ حدیث نمبر بتیس ہزار بہتر اور اس کو المسنب میں امام عبدالرزاق نے جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے المستدرق میں امام حاکیم نے ماجم القبیر میں امام تبرانی نے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں علامہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں امام ابن عاصم نے السنہ میں امام حسام الدین ہندی نے کنزل امال میں اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں بھی نکل کیا اور بھی لوگوں نے لکھا اتنی تخالی ہے کہ آپ جمع کرتے کرتے یعنی اتنے حدیث کے حوالے کتابوں کے ہیں کہ لکھتے لکھتے تھک جائیں یہ دنیا حدیث کی واحد حدیث ہے اس حدیث کی خاصیت بتا رہا ہوں جس میں سرکار نے کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا یہ زخائرِ قطوبِ حدیث میں واحد حدیث ہے جس کے راوی بیس صحابہ اکرام ہے کتے راوی ہیں اس حدیث کے بیس اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں ان بیس صحابی میں یہ روح زمین پر جتنی قطوبِ حدیث پائی جاتی ہے جتنی حدیث کی کتابیں ہیں من کنتو مولا والی یہ حدیث یہ خاص ایسی حدیث ہے یہ واحد ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے راویوں میں دس عشریں مبشرہ ہے کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ دس عشریں مبشرہ جنتی صحابی جمع ہو گئے ہو تو اب اب جس پر جن کو نبی نے بشارت دی یہ جنتی ہے تو جب جنتیوں نے علی کو مولا مان لیا تو بات سمجھ میں آگئی کہ مولا وہ مانتے ہیں جو جنتی ہوتے ہیں